ہمارے والد صاحب جناب آجی نظیر صاحب آجی نظیر صاحب انتہائی مخلص انتہائی من نصار اور انتہائی جذبہ در رکھنے والے انسان انہاں کی اے شرف آصل ہے کہ انہاں دون جنگہ میں جڑیاں اندوستان نال جرا پاکستان نال ازلی دشمن ہے انہاں دو جنگہ جڑیاں انہاں دون جنگہ میں جڑیاں پارٹیسپیٹ ہوئے اے ریڈیو پر خیال کرنا ہے کہ آسان ٹھیک ہاں کوئی تقریف نہیں کوئی لینے جائے نہیں تقریف تو ہونی ہے لیکن وہ موتی بورڈ نہیں جائے نہیں جلے قیدی ہونے تو وہ بورڈ نہیں جائے نہیں کیونکہ ریڈ کراس انڈر چر جائے نہیں ریڈ کراس بھی وقت دینہ رشنا ہو کہ لے آپ وقت آنے جانے تھیجے رہنے لیکن وہ پائی جائے ہونے بہت شریف انسان اور بہت صبر آلے بندے تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سلمن نظیر اور توسان تکنے پیو بنا ٹی وی ناظرین اکرام آج آسان آل وادی بنانی دو خوبصورت شخصیات موجوداً جناب آوالدار مالک صاحب مارے چاچا مدرم اور جناب ماصر پونو صاحب آسانے جڑا گاؤں میں بیال اسنی بڑی ایک علمی شخصیت اور اے دو افراد ان جڑے اے پاک آرمی ویچ وی رہے ہیں اور ریٹائر ان اور انہوں نے بے شمار خدمات ان تے مارے والد صاحب جناب آجی نظیر صاحب انہوں نے نالوں نے بچمن گزریا تے او انیس سو باٹھنے ویچ پاک آرمی ویچ گیس ان اور انیس سو پینٹ اور انیس سو کتھرنی جڑی جنگانوں انہوں نے شرکت کی تی ہے اور انیس سو کتھر اچ سکوت ڈاکا جس ٹیم ہویا اس ٹیم ہوتھوں آہ کیا دوئے اور انڈیا نے بچ کیا دیچ رہے ہیں اور میکی نہیں پتا ہو کیسے معاملات سان اس ٹیم نے تے اے دوئے بندے انہوں نے ام عمر بھی ہیں اور دوئے بندے فوجنے بچ بھی رہے ہیں تے جڑی ہو کوئی سٹوری ہے انہوں نے زبانی سوئے سنانے ہیں کہ اس ٹیم کیا کوئی معاملہ ہویا تے کسے ہو کیا دوئے کسے آپ واپس آئے تے کیا کوئی معام جی ماسٹر صاحب اور قبلہ ماسٹر صاحب جناب ماسٹر پونو صاحب نے والد گرامی جناب آجی نظیر صاحب نے ایک بہت قریبی تعلق سی اور والد صاحب جڑے ہوئی اپنے خات و کتابت مانے معاملات اپنے کوئی چیز تحریر کروانی کوئی کسے قسم نہ کوئی مشورہ انہوں نے کافی کلو سن تے آجی نظیر صاحب مارے والد صاحب سن انہیں جڑیاں کوئی انہوں نے نارو بستا یادان ہوئی انہیں گئے انہوں نے کوئی یادی کوئی اگال سنائی جائے تاکہ آسانے جلے بار تکنے یادی جنریشنی نہیں کوئی چیزیں نہیں معلومات انہوں تاکہ اگال پہنچی جائے ناظرین اکرام میں بنا ٹی وی نے ارگنائزر سرحمت نظیر نے انتائی شکر گزارا کہ اس اسوں پر ازمداری لائی مارے پر ازمداری لائی کہ تسنا اپنے دوست انتائی شکری دوست جڑے سرحمت نظیر نے والد صاحب جنہوں نے محمد نظیر سی انہوں نے بارے بچ او واقعات یا او علاق جڑے مختصرن جڑے تسوں کی یادن او سناو یا او ناظرین کی دسو تو میں یارز کروں کہ اساں بچپنی پروسی ساں ہوادار مالک نظیر صاحب مرہوم اور میں اساں بچپنی پروسی ساں عام عمر بھی ایساں کٹھیاں کھرنا اور دور انتائی سادہ سی او زمانے میں اے چیز نہیں سی کہ اے فلانی قوم نہیا اے فلانے قبیلے نہیا اے فلانی ذات نہیا بلکہ اساں بلکل ہی سکیاں پہ یعنی طرح وقت گزارے ہیں تو اس تو بعد میں آلین زیر تعلیمی ساں وہ فوجی پرتھی ہوئی ہے انیس سو باسٹھے چھے وہ پاکستان آرمی منہ جائن کری گن دی اس وقت میں زیر تعلیم ساں تو بعد چھے انیس سو پہنٹھے چھے عوالدار مالک اوری فوجی آرمی پرتھی ہوئی ہے آجی نزیر صاحب انتہائی مخلص انتہائی ملنسار اور انتہائی جذبہ دل رکھنے والے انسان سے اور دوستانی بڑی قدر کرنے سن پروسین آنے سلوک بہت اچھا سی اور انہ نے فاتوا با آئی دن دوری جرے انہیں پروسین انہیں شدار آج انہ کی اچھے الفاظ نال یاد کرنے تے انہ کی اے شرف آسل ہے کہ انہ دو جنگہ میں چھے اندوستان نال جڑا پاکستان نال ازلی دشمن ہے انہ دو جنگہ جرے ہیں انہ دو جنگہ میں چھے پارٹیسپیٹ ہوئے انہ دو جنگہ میں چھے انہیں دو جنگہ میں چھے اور پھر غازی نیسی جیتی چھے انیس سو اکتر چھے بنگلہ دیش چھے انہیں بٹالین گئی پھر وہ تے گرفتار ہوئے جس طرح کے بانویں ترینویں آزار پاکستان نفوجی ہوتے ہیں گرفتار ہوئے او بھی نال سن تے انتہائی نامساد علاہت چھے انتہائی مشکل علاہت چھے انہیں قیدی کہیں پیچھے اپنی زندگی نے دن گزارے بات دی جس وقت شیملہ مائدہ ہویا شیملہ مائدے نے تے پاکستانی جڑے قیدیس انہوں نے راہی عمل چاہی اور پاکستانی چاہی لیکن صد افسوس انتہائی افسوس کہ انہیں ادم موجودگی بچ انہیں والد صاحب انہوں کی یاد کرنے وفات پائی ہے اور دائی ادم کی انہوں نے لبیہ گاہیا اس نارفان کی چھوڑی ہے جلے واپس آئے اس وقت انہیں والد موجود نہیں سن بلکہ ستم ضریفی ہے کہ انہوں نے ادم موجودگی بچ انہیں جڑے بیوی سی اوی وفات پائی ہے اور پھر اے جڑا نکھ سی وہ جلے واپس آئے انہوں کو جرسہ نوکری کی تھی پھر ریٹائر ہوئی ہے لیکن مرنے تک جڑا اے غم سی انہ کی کہ انہوں نے کہہ دوران انہوں نے ادم موجودگی بچ انہوں نے غیر عزی بچ انہوں نے انتہائی قابل قدر والد جڑے اس گران امام بھی احسن وہ وفات پائی ہے اور نال انہوں نے بیوی جڑے انتہائی انہوں نے خلیق انہوں نے تبیدار سی وہ وفات پائی ہے ان جڑے باقی واقعات انہوں نے سنو تسنہ والدار مالوں کو سنو تے اے اس نے پر روشنی باسن اے جڑا انڈیا سی اے ٹیم دانا سی کہ اپنے کارائی دستنے بستے اپنا نمبر نو تے جگہ جڑی ہے وہ آنے سے انہیں دستو جگہ تے اپنے نا کارائی دے نا کنھو تے اسے پتہ لگی جائے کے زندگی یا دونی سے جلے گئے یہ کہسے میں پر وہ خواب دیا لکھنے سے یا نہیں نہیں ریڈیو پر ریڈیو پر یہ ریڈیو پر خیال کرنے سے کہ آسان ٹھیکاں کوئی تکلیف نہیں کوئی لینے دیں تکلیف ہوتا ہوتا ہے لیکن وہ ماتی بورڈ نہیں جانے ہیں جلے کیا دیدی ہوتا ہے وہ بورڈ نہیں جانے ہیں کیونکہ ریڈی چیز نے ریڈی چیز ریڈی چیز ریڈی چیز ریڈی چیز نے ایبید کیا ہے بسید دائم جائے کاری کرتے ہیں تیران چود پاتے ہیں وہ چیز nے ہفتر ہے اس دائم نے چیزوں گے میری چھوٹی مشیر جاکتا ہے بھائی تو وہ پودی بارال جی باشی اندکی چیزوں پر آپ پیچے ہیں کچھ دیو بھی نہ بھولی ریڈی چیزوں گی مجھے پاندھانا دن بڑے تھے میں پاندھانا دن نکھا تھا لیکن میں انہوں کی تری سار بڑا سمجھے تھا اتنا اترام سی مالا ہوں کہ اچھا پر آج رہی تھے اچھا پچھانے کورے کہ تہنے چاہے پر آئیں جا سکے پر آنا کتھے بھی انہوں نے نہیں بولنا چالے تھے اچھا کٹھے روٹی کھانے کٹھے بنا ایک کیچار پائی پر اچھا دو پر آئے کٹھے دیٹھنے تھے کہا لے آپ وقت آنے جانے تیجے رہنے لیکن وہ پائی جاری تھے بہت شریف انسان اور بہت صبر آلے بندے تھے انہوں نے کتھے بے صبری کتھے دیٹھنے کی تھی آج دنیا تو ٹوڑی ہے اساں جانا ہے باقی لیکن وہ وفادار مائی باپ نے پہنا پر آبا نے گراہ نے انہوں نے بہت بہت پیار تھی انہوں نے ڈار تھی کیونکہ وہ ایسے آدمی کی بنائی کی نہیں سنو یہ چیزیں چیزیں دنیا پر لگی رہنے ہیں سب تو بڑی چیزیں کہ انسانی اخلاق انہوں نے اخلاق اللہ تعالی نے بہت 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 تھی جانا پھر نا ایک آل دوست ہو کہ تو سنو ریڈیو پر انہوں نے کچھ سب تو پہلے سنیایا یہ کار میں بھی صرف ہوئی تھا کیونکہ چرہتری جو واپس آئے اچھا کتری جنگ ہوئی یا ترہی سال تو باپس آئے کوئی عرصہ دے نا اس تو باپس آئے نا پہلی ہو جارا نا ریٹار ہوئی یا نا پنشن آئی یا سنو لیکن انہوں نے ایسی بھائی یہ کارے نہیں باقی سنیا ریڈیو پر سنیا ریڈیو پر سنیا کہ وہ زندے سے پھر می کارے لے تو سنو ریڈیو پر سنیا یہ زندے ٹھیک ساگنا ہے براہل جیو انسان بہت بفادار اور بہت علالیت انسان انہوں نے آل کوئی اید رہنے کوئی اور بندے بھی ایسا نا جنہوں نے نانسو اشنے میں ایتنے بندے نوالدار بخیر ہوتا نا خان پر رہا نہیں خان پر رہا یہ وہ سن کچھ حرطہ اپنے چاہے انہوں نے مرکات ہونے رہی ہے اپنے ایلال ویلاج تو رہن آل بھی انہوں نے آل بھی بیان رکھن سنیا پھر مرزے سے مجھے اسمائل سی خریٹے لے خریٹے لے اپنا بہو کہنا سی بے ایفروشدینی نہیں پتہ نہیں کہنا سی انہوں نے ارشید مرزے رہے ہیں مرزے پھر ایسا کپٹن آئے ہیں انہوں نے کارجانا کارجانا خریٹے بھی بڑائی ایساں نہیں کرنے انہوں نے بہت سور پر رہی ہے اور کار جانے ہمارے اچسال ہوں اور ہر ماس اچسلے گا وہ اس طرف صدافی کو کوشم ب 확진ز ہیں یہ کہ تردا ہے کہ انڈیا میں بج رکھا گیا کہ بنگلہ دشنے بیچ ہے نہیں مرٹ جاں اب انڈیا میں نہیں تاکو جی جس وقت اتحار پاکستانی افاج کو اتحارے ایسانی بھی رکھیں گے اس نیوی لمحل دارستان ہے کہ انتائی سازشنے تحت پاکستانی فوج ورنہ کئی بریگیڈیر آیات اور کئی احجیز کرنرسن جنہاں انہیں چیار نہ سٹھنے اسن لڑائی کرساں اسن شہید ہوساں لیکن دباؤ یا عالمی سازشنہ دباؤ سی جنگ بندی ہوئی جنگ بندی تو پاہد جس وقت جنرل اروڑا اور جنرل نیازی نے دسخط کی تے تے ساریاں جتنیاں پاکستان نے کہہ دیسن انہ کی بنگلہ دیشی چون سابقہ مشیح پاکستان بھی چون انہ کی کنیئے انڈیا بھی چون اور ایک کیمپ نہیں سی بلکہ دو سو تین سو کیمپ سی ترین میں لکھ جڑی فورس ہوئی کیمپ بھی دینی رہنے کی وہ مسالوں طور پر پانچ پانچ سے چھے چھے سو فیض آباد کیمپ سی میرڈ تھی علاباد بہت کیمپ سن جنہاں میں کوئی بنگالی کیمپ سن کوئی آسامی کیمپ بنائے نے صوبے انہیں جڑے نے کوئی اتر پردیشی کوئی مدیا پردیشی کوئی بہار ویچ کوئی اسم مختلف صوبے بنائے انہوں نے پھر عالمی ریڈ کراس نے دباؤ پر گل بات کرانے کوشی کی تھی کہ جڑے پیچھے انہیں نے وارثاً ورساً اور پریشاناً لہذا تو ساں انہیں کی اجازت دیو کہ ریڈیو استعمال کری انہیں کی اپنی خیریتیں اطلاع دیں انہوں نے لوگ مطمئن وجہد اس وقت انہیں سچا چھوکیتا لیکن گلنہ اوئی کری سکنے سنجڑیاں انہیں مرضی نے مرضی اس وقت انہیں سچا چھوکیتا کسیمیر یا پاکستانی لوگ جنہیں اشتدار یا آزاو کارب کیا سن انہوں نے ریڈیو کیندے اس سے اس مقصود سے ریڈیو کیندے اور آر وقت تو ریڈیو سننے رہنے سن ماتا کوئی قبر اکیا ہے ٹیمنگ ایسی ٹیمنگ سی کہ اس ٹیمن تو کیندہ اس ٹیمن تک اللہ ڈیو بیلی جنہیں سنگیulating مرک انہیں دائکار ٹھنیز صادق اوتر پردش شاب پہلے پہلے آنسی پہلے آپ ترین پردش ای پی بپ کے انہیں وہ اندیس نہ رکھا ہےش ماجک شاب اٹر پردش什 waking Да اللہ، پہلے آنسی چاہی پہلے قردی جنہیں آئی کر ذریعہ حالا جوگی پھر جس وقت شملہ مائدہ ہویا شملہ نے مقام پر ذروکار علی برٹو صاحب اصنے پرمیس ترسن اوہ تھے کہ مائدہ ہویا اس مائدے میں چند شرائط ہیں جنہیں پاکستان سے قابلے قبول نہیں سن لیکن انتہائی جنہیں مجبوری سی کیونکہ ترین میں آزار فوجیہ سنہ کیا سی اس نیسے اوہ شرائط تھی شملہ مائدے بھی پھرٹو صاحب کی مرنیاں پیاں جنہیں کے مرنیاں نہیں سن چاہی نہیں ہیں جس نے مجبوری کہ مائدہ سی کہ مسئلہ کشمیر نے بارے صرف پاکستان اور اندرسان آپے چاہے بہاں میں گلگ کری اس مسئلہ ہی گلگ کر سنہیں حالانکہ یہ چیز نہیں سی ہونے چاہی نہیں کیونکہ انیس سو اٹھالی انیس سو انچاس انیس سو ستاون ترین اقوامتہ پاس کتیاں جس نے مجھے اقوامتہ ہے کہ کشمیری ریشماری کر رہی جائے لیکن شملہ مائدے بھی جس وقت ان اے لہی تاکہ دویں گل کر سنہ اس وقت ان کردار ختم ہوئیا اس نیسے انتہائی آسانی بدقسمتی ہے کہ اقوامتہ دا قراردادوں پاس کرنی ہے کہ کشمیری اوام نے رائے پچھی جائے کہ وہ اندرسان نارسان یا پاکستان نال لیکن اسانی بدقسمتی ہے اصانی اقوامتہ کمزور اقوامتہ بجاتوں یا کسی بجاتوں کہ اصان آج دن توری اصان آکے خود آرادیتوں محروم بلکل ماسٹر جی اگر دستو کے اجلے آسان والا صاحب آئی نو تھو کہہ دی چو واپس تھو سانی انہا قدو ملکات ہوئی ہے پھوڑنے بھی چو یہ یا کار میں خود بھی اس وقت آرمی سرس کرنا سا ہوں میں کار کر رہا ہوں پھر کار ملاقات ہوئی پھر مڑاکول مانسر گئے اچھا ان گرمیوں نے موسم سی ایک مری اپنے مڑا شریف پیر صاحب نے ملاقات سے گئے تو انہا لائے اسی جرسی کیونکہ اچھا سردین موسم سی مری تو انہا مڑاکول جلے گئی ملنے واسا ہے مانسر تو انہا جرسی لائے بھی سی میں ریکارڈ ڈجنو گری اس لئے ریکارڈ ڈجنو گری اس لئے ریکارڈ ڈجنو گری جرسی لائے ہیں انہا جنو گری اپنے جرسی لائے ہیں پھر میں نے اپنے موسم سی کہوں نے دعا کر رہا ہوں اب ہو شرور سی اس لئے اس لئے رجو اس لئے مانا لائے ہو خدد سیمارہیں تو میں دعا کر رہا ہوں کی خدا اللہ انہ کی جہم تر خدو سی عالت والا مقام اطا فرمایا کم وہ بچے بھی اللہ اچھے ریسے پر لائے ب Government جس طرح خوش اخلاق اصاں جس طرح وہ پروسیاں نال انہوں نے طلقات اچھے سن عشداران نال انہوں نے طلقات اچھے سن دوستان یارانا خیار رہے ہیں اس طرح ماری دعایا کہ انہوں نے جو جو الاد ہے انہوں نے نقش قدم پر چلے انہوں نے ترے بیٹے محمد وحید زاہد اور سرمد نظیر ماری اینہ کی نصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے کہ میں نال حدیثی بیان کریں شڑھا کہ والدین مرنے دو بعد اولاد نال اے فرض ہے کہ او اپنے والدنے دوستانا اے سلوک کرے جس طرح کہ اس نے والد کرنے سے اس نے انہوں نے روح شنی ہے اس نے بس اہماری ہے اے یارد ہے کہ سوامی خیر کاٹی لیمڈی ہو اس نے چلو لیکن سوامی اس پر حمل کرے اور انہوں نے دوستان پر اور انہوں نے جنی آدات اتوارسا او اپنے